بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہم ویورز آپ سب حیرت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے حوالے سے ہے اور لاسٹ لیکچر میں اس میں ہم نے سٹیڈی کیا تھا کہ گارڈین کی جو لیابیلٹیز ہیں جو ڈیوٹیز ہیں جو ریسپونسپلٹیز ہیں وہ ہم نے سٹیڈی کی تھی لیکن وہ ہم نے سٹیڈی کی تھی کہ جو گارڈین جو اپوائنٹ کیا جاتا ہے ایک مائنر بچے کے ذات کا تاکہ وہ اس کے تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں اس کی پرورش اچھے طریقے سے کریں وہ ہم نے ان کی ڈیوٹیز کو سٹیڈی کیا تھا لیکن آج ہم اس لیکچر میں سٹیڈی کریں گے کہ جو گارڈین اپوائنٹ کیا جاتا ہے مائنر بچے کی پروپرٹی کے لیے تو یہاں پہ گارڈین جو ہیں اس کی کیا یہاں پہ لیابیلٹیز ہوں گی کیا ڈیوٹیز ہوں گی کیا اس کی یہاں پہ تو وہ آج ہم نے سٹیڈی کرنی ہے سیکشن ٹونٹی سیون سے سیکشن ترٹی سیون تک تو سب سے پہلے یہاں پہ جو ڈیوٹی ہیں گارڈین کی مائنر بچے کی پروپرٹی کے حوالے سے تو سیکشن ٹونٹی سیون میں بتایا گیا ہے کہ دیوٹیز آف گارڈین آف پروپرٹی کہ وہ گارڈین جو مائنر بچے کی پروپرٹی کی لیے اپوائنٹ ہوا ہے اس کی کیا ڈیوٹیز ہیں یہاں تک کہتے ہیں کہ جو وارڈ ہے اس کی پروپرٹی ہے تو اس پروپرٹی کے لیے جو گارڈین اپوائنٹ ہوا ہے یعنی مائنر بچے کی پروپرٹی کے لیے جو گارڈین اپوائنٹ ہوا ہے تو یہ گارڈین باؤنڈ ہے کہ یہ اس مائنر بچے کی پروپرٹی کو ایسے ہی ڈیل کریں اتنا کیرفولی اس کو ڈیل کریں کہ جیسے یہ اس گارڈین کی اپنی پروپرٹی ہے مثال کے طور پر میری اپنی ایک پروپرٹی ہے کوئی گھر ہے میرا کوئی پروٹ ہے جو بھی جہداد ہے میرا تو لازمی بات ہے کہ جب میں اس کو سیل کروں گا یا کوئی پروپرٹی میں لیتا ہوں اپنے لیے تو میں بڑے دھیان سے بڑے اختیاط سے اپنے لیے اس پروپرٹی کا کیر کرتا ہوں کیرفولی میں اس کو خرید و فروف کرتا ہوں تو یہاں پہ اس میں بتایا گیا کہ جو گارڈین ہے مینر بچے کی پروپرٹی کا تو وہ مینر بچے جو مینر کی پروپرٹی ہے اس کو ایسے ہی ڈیل کرے گا کہ جیسے یہ اس کی اپنی پروپرٹی ہے یعنی پروپرٹی کے لیے اچھے سے سوچے گا تو یہاں پہ کہتے ہیں یہ جو ہم چپٹر پڑ رہے ہیں جو کہ گارڈین کی لیابیلٹیز اور ریسپونسیبیلٹیز کے حوالے سے ہیں تو اس چپٹر میں جتنے بھی پروپرٹی بتایا گئے ہیں ان تمام پروپرٹی کو پورا کرتے ہوئے اس میں کہتے ہیں کہ گارڈین جو ہے وہ تمام وہ ایکٹس کرے گا یعنی وہ تمام وہ کام کرے گا جو کہ مائنر بچے کی پروپرٹی کے بینیفٹ کے لیے اس کے پروٹیکشن کے لیے ضروری ہیں پروپر اور ریزنیبل ہیں اس کے بعد ہے سیکشن ٹونٹی ایٹ پاورز آف تسٹیمنٹری گارڈین اب جو تسٹیمنٹ ہے تسٹیمنٹ کا مطلب ہے وسیعت تسٹیمنٹری گارڈین وہ ہے جو وسیعت کے ذریعے ایک گارڈین اپوانٹ ہو جاتا ہے تو وسیعت کے ذریعے ایس ہے کہ ایک شخص ہے اس نے اپنے حیات میں ایک وسیعت نامہ لکھا اور ایک بات یاد رکھیں کہ جو وسیعت ہے وہ ہمیشہ مرنے کے بعد ہی اپن ہوتا ہے جس شخص نے وہ وسیعت کی ہو دی ہیں تو اس شخص کا جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے فوت ہونے کے بعد وہ وسیعت اپن کیا جاتا ہے اس میں پھر جو باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اس کو پورا کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ اس میں کہتے ہیں کہ پاورز آف تسٹیمنٹری گارڈین یعنی وہ گارڈین جو وسیعت کے ذریعے ویل کے ذریعے اپوائنٹ ہوا ہے تو اس کے کیا پاورز ہوں گے تو یہاں پہ اس میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہاں پہ ویل اور ادھر انسٹرمنٹ کو سمجھیں یہاں پہ اس ویل اور ادھر انسٹرمنٹ میں جو ڈیفرنس ہیں وہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے ایک شخص اس نے وسیعت کیا کہ میں جب مر جاؤں گا تو میرا جو چھوٹے بچے ہیں جو مائنر ہیں فلان شخص جو ہے ان کا گارڈین ہوگا یہ اس نے کیا کہ یہ وسیعت نامہ اس نے تیار کیا اب جب اس شخص کی ڈیتھ ہو گئی تو ڈیتھ کے بعد اس کا وسیعت نامہ اوپن ہوا جب اس میں دیکھا گیا کہ فلان شخص کو جو ہے بچوں کا گارڈین مقرر کیا گیا ہے تو یہ ویل کے ذریعے اس طریقے سے گارڈین اپوائنٹ ہو جاتا ہے اور ادھر انسٹرمنٹ کیا ہے ادھر انسٹرمنٹ یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی زندگی میں کوئی کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا کوئی سٹام پیپر لکھ دیا یا کچھ بھی ایسا کوئی ڈاکومنٹ ادھر انسٹرمنٹ میں کوئی بھی ڈاکومنٹ آ جاتا ہے کوئی سادہ پیپر بھی آ جاتا ہے کوئی سٹام پیپر بھی آ جاتا ہے اس کے اوپر اس نے کسی شخص کا نام لکھ دیا کہ میری غیر موجودگی میں یہ فلان شخص جو ہے یہ میرے بچے کا گارڈین ہوگا یعنی فار ایک زیمپل ایک شخص جو ہے وہ بینوں نے ملک جانے لگا ہے اور پیچھے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ رہا ہے تو اب اس کے جو مائنر بچے ہیں تو ان کی حوالے سے اس نے ایک انسٹرمنٹ تیار کیا ایک ڈاکومنٹ تیار کیا اور اپنے کسی بائی کو کسی رشتہ دار کو کسی دوست کو اس انسٹرمنٹ کے ذریعے گارڈین بنایا کہ میری غیر موجودگی میں یہ شخص میرے بچے کا گارڈین ہوگا تو اس میں یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو گارڈین ویل کے ذریعے اپوائنٹ ہوتا ہے یا کسی ادھر انسٹرمنٹ کے ذریعے اپوائنٹ ہوتا ہے تو جو شخص ویل یا ادھر انسٹرمنٹ کے ذریعے اپوائنٹ ہوگا تو یہاں پہ اس ویل یا اس ادھر انسٹرمنٹ میں اگر پاورز دی گئی ہیں مینر بچے کی پروپرٹی کے اس کو موڈگیج کرنے کے لیے اس کا چارج کسی کو دینے کے لیے یا اس پروپرٹی کو سیل گفٹ یا ایکسچینج کے ذریعے ٹرانسفر کرنے کے لیے اور اس کے حوالے سے کوئی رسٹرکشن لگائی گئی ہیں کوئی پھابندی لگائی گئی ہیں اس ویل یا ادھر انسٹرمنٹ میں تو اس رسٹرکشن کو دیکھتے ہوئے جو یہاں پہ ٹسٹرمنٹری گارڈین ہے تو وہ ان رسٹرکشن کو دیکھتے ہوئے اس پروپرٹی کو موڈگیج سیل گفٹ ایکسچینج وغیرہ کر سکتا ہے لیکن یہاں پہ آگے کہتے ہیں کہ اگر یہ گارڈین جو ہے اس کو عدالت نے اپوائنٹ کیا ہے عدالت نے ڈیکلیئر کیا ہے کہ یہ مہندر بچے کا گارڈین ہوگا اور ڈیکلیریشن کرتے ہوئے عدالت نے جو آرڈر جاری کیا تھا اس آرڈر میں بھی کوئی رسٹرکشن لگائی ہیں تو ان رسٹرکشن کو پورا کیا جائے گا اور جو پرمیشن دی گئی ہیں این موڈ پروپرٹی کے ڈسپوس کرنے کے حوالے سے تو ان آرڈر کو پورا کیا جائے گا یہاں پہ اس سیکشن میں دو بات ہے سمجھ آگئی کہ ایک وہ گارڈین جو ویل یا ادھر انسٹرمنٹ کے ذریعے اپوائنٹ ہوا ہے اور اس ویل یا ادھر انسٹرمنٹ میں جو رسٹرکشن جو پابندیاں ہیں تو ان پابندیوں کو دیکھتے ہوئے جو تسٹرمنٹری گارڈین ہے وہ مینر بچے کی پروپرٹی کو سیل گیفٹ ایکسچینج موڈ گیج لیز وغیرہ کر سکتا ہے ان رسٹرکشن کو دیکھتے ہوئے اور دوسری بات اس میں یہ بتائے گئی ہے کہ اگر گارڈین کو عدالت نے ڈیکلیر کیا ہے اور ڈیکلیر کرتے ہوئے عدالت نے جو آرڈر جاری کیا تھا اس ٹائم اگر کوئی رسٹرکشن لگائی گئی ہے عدالت کی طرف سے یا جن جن باتوں کا پرمیشن دیا گیا ہے تو اس کو پورا کیا جائے گا اور اس کے بعد جو پروپرٹی ہے مینر بچے کی وہ موڈ گیج چارج ٹرانسفر سیل گفٹ ایکسچینج موڈ گیج کی جا سکتی ہے اب یہاں پہ سیکشن ٹونٹی نائن لیمیٹیشن آف پاورز آف گارڈین آف پروپرٹی اپوائنٹڈ اور ڈیکلیرڈ بائی دا کورٹ یہاں پہ جو گارڈین ہے جو جس کو عدالت نے اپوائنٹ یا ڈیکلیر کیا ہے تو ان کی جو پاورز ہے اس کے اوپر کچھ لیمیٹیشنز ہیں کچھ پابندی ہیں کچھ رسٹرکشنز ہیں ویر اپرسن ادر دن اکلیکٹر لاسٹ لیکچرز میں ہم نے سٹیڈی کیا تھا کہ کلیکٹر جو ہے عدالت اس کو بھی مینر بچے کی پروپرٹی کے لیے گارڈین اپوائنٹ کر سکتی ہے یعنی جو ڈسٹرک کلیکٹر ہے اس کے حدود میں جو مینر بچے کی اگر پروپرٹی آتی ہے تو یہ کلیکٹر بھی عدالت میں جا سکتا ہے کہ مجھے گارڈین اپوائنٹ کیا جائے مینر بچے کی پروپرٹی کے لیے تو یہاں پہ اس میں کہتے ہیں کہ کلیکٹر کو چھوڑ کے اور جو گارڈین اپوائنٹڈ بائی ویل اور ادر انسٹرمنٹ یعنی کلیکٹر کو چھوڑ کے اور جو گارڈین ویل یا ادر انسٹرمنٹ کے ذریعے اپوائنٹ ہوا ہے ان کو چھوڑ کے تو یہاں پہ کہتے ہیں کلیکٹر اور وہ گارڈین جو ادر انسٹرمنٹ کے ذریعے اپوائنٹ ہوئے ان کو چھوڑ کے اگر کسی بھی شخص کو ادرت اپوائنٹ یا ڈیکلیئر کرتی ہیں مینر بچے کی پروپرٹی کے لیے تو وہ شخص عدالت کی پرمیشن کے بغیر اس مینر بچے کی پروپرٹی کو چارج ٹرانسفر سیل گفت ایکسچینج وغیرہ نہیں کر سکتا نہ اس کو لیز کر سکتا ہے لیز کتنے سال کے تو مینر بچے کی پروپرٹی کو پانچ سال سے زیادہ جو ہے وہ لیز پر نہیں دیا جا سکتا اور نہ ایک سال سے زیادہ اس میں پھر ایکسٹینشن ہو سکتی ہیں اور آگے اگر مثال کے طور پر ایک مینر بچہ ہے وہ سترہ سال کا ہے تو ایک سال بعد تو وہ اٹھارہ کا ہو جائے گا اور وہ میجر بن جائے گا تو ایسے صورت میں یہ پروپرٹی جو ہے ایک سال کے لیے بھی لیز پر نہیں دی جا سکتی تو یہ چیزیں اگر کرنی ہے تو کورٹ سے پرمیشن لینا پڑے گا ویڈی بلیٹی آف ٹرانسفر میڈ اس کے بغیر کسی پروپرٹی کو سی آئل ٹرانسفر وغیرہ نہیں کیا جا سکتا جو پر ہم نے باتیں دیکھ لیا اگر ان کی وہاں پہ کنٹرونشن ہوتی ہیں ان کی ویلیشن ہوتی ہیں تو جو شخص بھی اس سے ایفیکٹ ہوگا تو اس کے سٹانس پہ یہ وائیڈی بل ہے یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر سکشن 29 کے تحت پرمیشن دیا جاتا ہے تو صورت میں کیا ہوگا اب یہاں پہ بتایا گیا کہ جو سکشن 29 میں جو باتیں بتائے گئی ہیں تو عدالت جو ہیں ان باتوں کے حوالے سے کسی بھی ایکٹ کے حوالے سے کسی کو پرمیشن نہیں دے گا لیکن ایکسپشن یہاں پہ بتا دیا گیا کہ کب یہاں پہ سکشن 29 کے تحت پرمیشن دی جائیں گی کہ جہاں پہ نیسسٹی ہو جہاں پہ مینر بچہ جو ہے اس کی بینیفٹ کے لیے وہاں پہ جہاں ضرورت ہو اس کو فائدہ پہنچانا ہو تو اس صورت میں عدالت سکشن 29 میں جو باتیں بتائے گئی ہیں اس کے حوالے سے پرمیشن دی جا سکتی ہے تو جب سکشن 29 کے حوالے سے جو باتیں بتائے گئی ہیں اس میں اگر عدالت جو ہے پرمیشن گرانٹ کرتی ہیں امویبر پرپرٹی کو سیل ایکسچینج گیفٹ وغیرہ کرنے کے حوالے سے تو جس ٹیم عدالت آرڈر جو ہے جو پرمیشن ہے وہ گرانٹ کرتی ہیں تو اس آرڈر میں عدالت جو ہے جو نیسسٹی ہے جو ضرورت ہے یا جو فائدہ پہنچانا ہے مہندر بچے کو یا جو بھی ایسا کوئی کیسے معاملہ ہے تو وہ عدالت اس آرڈر میں ذکر کریں گی اور اس پرپرٹی کو بھی عدالت اس آرڈر میں دسکرائب کریں گی جس کے حوالے سے یہ پرمیشن دی جا رہی ہیں اگر اس کے لعاوہ بھی عدالت نے کوئی شرط رکھی ہے تو عدالت پرمیشن گرانٹ کرتے وقت آرڈر میں اس کنڈیشن کا بھی ذکر کریں گی تو اگر عدالت جو ہے وہ فٹ سمجھتی ہیں تو پرمیشن کے ساتھ اٹیج کریں گی کنڈیشن کو بھی جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر عدالت کوئی اور کنڈیشن کوئی شرط ضروری سمجھتی ہیں تو پرمیشن کے ساتھ جو کنڈیشن ہے اس کو اٹیج کریں گی اور جب عدالت یہ آرڈر گرانٹ کریں گی یہ پرمیشن گرانٹ کریں گی تو جو جج ہیں وہ خود اس آرڈر کو جو ہے ریکارڈ کرے گا اس کے اوپر ڈیٹ لکے گا اس کو اپنے ہاتھ سے سائن کرے گا اور ون فروم اینی کار ہیز پریونٹڈ فروم ریکارڈن دا آرڈر ویڈ ہیز اون ہینڈ شلی بی ٹیکن ڈاون ان رائٹنگ ویڈ فروم اس ڈیکٹیشن اینڈ بیڈ ڈیڈیڈ اور اگر جج وہ خود اس آرڈر کو ریکارڈ نہیں کرتا اپنے اون ہینڈ سے تو اس صورت میں جو جج ہے وہ ڈیکٹیشن دے گا اور اس کے بعد اس کے اوپر ڈیٹ لگی جائیں گی اس آرڈر کے اوپر اور سائن کیا جائے گا ڈیکٹیشن کا مطلب جہاں پہ یہ ہے کہ جیسے جج سامنے بیٹھا ہو جائے دالت میں تو اس کے رائٹ یا لیفٹ سائیڈ میں جو ہے وہ ریڈر اور سٹینو بیٹھے ہوتے ہیں تو جج یہاں پہ ڈیکٹیشن دیتا ہے اور جو سٹینو ہوتا ہے وہ ٹائپنگ کر کے کمپیوٹر میں اپنا وہ آرڈر اس کا وہ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے تو جب آرڈر تیار ہو جاتا اس کی پرنٹ نکالی جاتی ہے اور جج جو ہے اس کی اوپر سگنیچر کرتا ہے اور اس پر ڈیٹ لگی ہوتی ہے اس کے بعد سب سیکشن 3 ہے اس کے علاوہ جب عدالت جو ہے وہ پرمیشن گرانٹ کرتی ہیں سیکشن 29 میں جو باتیں بتائی گئی ہیں کہ اگر مینر بچے کی پرپرٹی کو سیل ایک چینج یا فغیرہ کرنا ہے تو اس کے علاوہ عدالت جو ہے پرمیشن گرانٹ کرتے وقت آرڈر کے ساتھ جو ہے یہاں پہ فالونگ کچھ یہاں پہ کچھ شرائط ہیں یہ اٹیج کر سکتی ہیں یعنی ان شرائط کے ساتھ پرمیشن دی جا سکتی ہے اگر پرپرٹی کو سیل کرنا ہے تو سب سے پہلے اسپیسیف کے لیے یہاں پہ عدالت سے پرمیشن لیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ سیل کو کمپلیٹ کیا جائے گا سیل کمپلیٹ کے مطلب یہ ہے کہ جب سیل ہو جائے سارے اس کے مکمل ٹرانسفور اگر ہونی ہے تو کورٹ سے پرمیشن لیا جائے گا کلاس بی میں یہاں پہ ہے کہ تو کلاس بی میں یہ کہتے ہیں کہ اگر سیل کرنی ہے جو مہندر بچے کی پروپرٹی ہے وہ مہندر بچے کی بینیفٹ کے لیے اس کی ایڈوانٹیج کے لیے اگر سیل کرنی ہے تو اس کی ہائیسٹ بڈ لگائی جائے گی اور اس کا پبلک آکشن کیا جائے گا یعنی کہ اس کا جو کیا کہتے ہیں اس کے آکشن کے مطلب نیلامی کی جائے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس میں بولی لگائی جائے سکے اور زیادہ سے زیادہ جو رقم ہے وہ آئے اور جو اس کا فائدہ ہے وہ مہندر بچے کو ہو جائے تو یہاں پہ اس میں کہتے ہیں کہ جو سیل کرنی ہے تو اس کی پبلک آکشن کی جائیں گی نیلامی کی جائیں گی پبلک میں اور تاکہ اس کی زیادہ سب سے زیادہ ہائیسٹ بیٹ لگائی جائے تو اب یہ آکشن جو ہے یہ بی فور دا کورٹ بھی ہو سکتی ہے اور یا بی فور دا کورٹ کا مطلب کہ جج کے سامنے یا کسی ادر پرسن کو جس کو سپیشلی اپوائنٹ کیا جائے گا کورٹ کی طرف سے اس پرپس کے لیے کہ آکشن کیا جائے اور اس حوالے سے آکشن کہاں پہ ہونے کس ٹائم کس پلیس پہ ہونی ہے تو اس کے حوالے سے بھی کورٹ جو ہے وہ ذکر کرے گا اور یہ پروکلمیشن کی جائے گی یعنی کہ اعلان کیا جائے گا اعلان کیا جائے گا کہ فلان ٹائم پہ فلان جگہ پہ یہ آکشن ہونی ہے اس پروپرٹی کے حوالے سے اور جو بھی ہائی کورٹ نے کوئی رولز وغیرہ بنائی ہوئے ہیں ان رولز کو دیکھتے ہوئے اور اگر مہندر بچی کی جو پروپرٹی ہے وہ لیز پہ دینی ہے تو اس کے حوالے سے جو بھی عدالت ڈیریکشنز دیتی ہیں اس سے جو رینڈ آتا ہے جو پیسے آتے ہیں اس کو کہاں پہ کیسے ڈیپوزٹ کرنا ہے اس کے پروپرٹی کیسے ہوگا تو یہ سارے چیزیں بھی عدالت جو ہے اس کو بطور شرط جو ہے وہ پرمیشن دی جا سکتی ہے تو کلاوز ڈی میں یہاں پہ کہتے ہیں جو امویبل پروپرٹی ہے میں نے بچے کی وہ پوری کی پوری پروپرٹی ہے اس کا کوئی بھی حصہ جب سیل ہوگا اور اسے جو بھی پروسیڈ آئیں گے جو پیسے آئیں گے تو وہ کورٹ میں جو ہے وہ جو کورٹ میں ڈیپوزٹ کیا جائیں گے کورٹ میں جمع کیا جائیں گے سب سیکشن 4 اب یہاں پہ سیکشن 29 میں پرمیشن گرانٹ کرتے ہوئے عدالت جو ہے یہاں پہ چلے ایک ایگزیمپل کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ میں کیا ہوں کہ میں اگر ایک مینر بچے کا گارڈین ہوں اور میں نے اس مینر بچے کی پروپرٹی کو سیل کرنا ہے گفٹ کرنا ہے ایکسچنج کرنا ہے جو کہ سیکشن 29 میں فال کرتے ہیں جو ایکس تو میں جا کے عدالت کو اپلیکیشن دیتا ہوں کہ میں نے مینر بچے کی اس پروپرٹی کو سیل کرنا ہے گفٹ ایکسچنج جو بھی کرنا ہے وہ میں اپلیکیشن دے دیتا ہوں اور اپلیکیشن میں میں کسی اس مینر بچے کا کوئی ریلیٹیو ہے کوئی فرنڈ ہے اس کو اپوزیشن بناتا ہوں یعنی اس کے خلاف میں یہ اپلیکیشن دیتا ہوں اسی لیے اس کے خلاف دیتا ہوں کہ اگر میں یہ پروپرٹی سیل کرلوں تو اس شخص کو اعتراض ہوگا تو میں کیا کروں گا کہ میں اپلیکیشن میں اس کو ریسپونڈنٹ بناوں گا اس کو بھی اپوزیٹ بناوں گا کہ اگر اس کو کوئی اعتراض ہے تو وہ عدالت میں آئے اور اپنا سٹانس پیش کریں تو اس میں کہتے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ پرمیشن گرانٹ کرتے ہوئے سیکشن ٹونٹیننٹ کے ایکٹس کے حوالے سے جو عدالت ہے وہ نوٹس جو ہے وہ اس اپلیکیشن کا نوٹس سینڈ کریں گی اس میں اندر بچے کی کسی ریلیٹیو یا کسی بھی فرنڈ کو کہ عدالت جو ہے وہ ضرور سمجھتی ہیں کہ اس شخص کو نوٹس ریسیف کرنا چاہیے اس کو نوٹس دینا چاہیے تاکہ عدالت اس کو سنے اور اس کی سٹیٹمنٹ کو ریکارڈ کریں اگر اس کو کوئی اوبجیکشن ہے تو سیکشن ٹرٹی دو سیکشن ٹرٹی دو میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو جو گارڈین ہے اس کے پاورز جو ہیں اس کو زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر ریسٹرکشن بھی لگائی جا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس میں کہتے ہیں جو یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ گارڈین یعنی وارڈ ہے مہندر بچہ ہے اس کی پاورپرٹی کے لیے جو گارڈین اپوائنٹ ہوا ہے یا ڈیکلیر ہوا ہے عدالت نے اس کو ڈیکلیر کیا ہے اور گارڈین یہاں پہ کلیکٹر کو چھوڑ کے کلیکٹر جو ہے اس کو چھوڑ کے اس کے علاوہ کسی بھی شخص کو عدالت نے مہندر بچہ کی پاورپرٹی کے لیے پوائنٹ یا ڈیکلیر کیا ہے تو عدالت کیا کر سکتی ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے اپنے ایک تحریری آرڈر کے ذریعے جو گارڈین آف دی پاورپرٹی ہے اس کے پاورز کو ڈیفائن کر سکتی ہے ریسٹرکٹ یا کوئی پابندی بھی لگا سکتی ہے یہاں پہ سکشن 33 میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو گارڈین اپوائنٹ ہو چکا ہے یا ڈیکلیر ہو چکا ہے مہندر بچی کی پاورپرٹی کے لیے اور اب یہاں پہ اس گارڈین نے اگر مہندر بچی کی پاورپرٹی کو کہیں پہ سیل کرنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے اور اس کو عدالت سے رائے لینی چاہیے یہاں پہ کہتے ہیں کہ اپنین عدالت سے اس نے رائے لینی ہے تو اس کے حوالے سے بھی وہ عدالت کی اپلیکیشن دے سکتا ہے تو وہ گارڈین جس کو عدالت نے اپوائنٹ یا ڈیکلیر کیا ہے تو وہ شخص پیٹیشن لے کے آ سکتا ہے عدالت میں اسی عدالت کو دے گا جس عدالت نے اس کو اپوائنٹ یا ڈیکلیر کیا ہے اور اس پیٹیشن میں عدالت سے کوئی اپوائنٹ لینا چاہتا ہے کوئی اڈوائز لینا چاہتا ہے کوئی ڈیریکشن لینا چاہتا ہے کسی بھی قویسٹن کے حوالے سے تاکہ وہ اس مینر بچے کی جو پروپٹی ہیں اس کو کیسے منیجمنٹ کرنی ہے کیسے اڈمنیسٹرشن کرنی ہے اگر کوئی قویسٹن ہے تو پیٹیشن کے ذریعے عدالت سے یہ رائے لے سکتا ہے اب اس نے جب اپلیکیشن دیا پیٹیشن لے کے آگے عدالت سے رائے لینے کے لیے اور عدالت یہ کنسیڈر کرتی ہیں کہ یہ جو قویسٹن سامنے لے کے آیا ہے یہ پروپر ہے یعنی اس کو سامرے ڈیسپوسٹر اس کا ہونا چاہیے اگر کوئی ادر پرسن وہ انٹرسٹڈ ہے اس اپلیکیشن میں تو عدالت اس شخص کو نوٹس دے گی اس پیٹیشن کا کہ آپ آج ہوتا کہ ہم آپ کو بھی سنیں یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر یہاں پہ گارڈین جو ہے وہ اپلیکیشن دیتا ہے عدالت سے رائے لینے کے لیے اور اس اپلیکیشن میں کسی شخص کو ریسپوسٹر بنایا ہوا ہے اس کو اپیزٹ اپلیکیشن دی ہوئی ہے اگر عدالت ضروری سمجھتی ہے تو اس کو بھی نوٹس دیں گے کہ تم بھی آجاؤ تمہیں بھی سن لیتے ہیں تو یہاں پہ کہتے ہیں جو گارڈین ہے وہ گوڈ فیت میں اس فیکٹس کو پیٹیشن میں بیان کرتا ہے یعنی اپنے گوڈ فیت میں آیا ہوا ہے تاکہ میں عدالت سے اپینین لے سکوں ایڈوائز لے سکوں یا کوئی بھی ڈائریکشن لے سکوں تو عدالت یہاں پہ اس کو جو بھی اپینین جو ایڈوائز جو ڈائریکشن دیں گی تو یہاں پہ یہ اس گارڈین کی ریسپونسیبیلیٹی ہے کہ وہ یہاں پہ جو بھی عدالت میں اس کو اپینین ایڈوائز یا ڈائریکشن دی ہیں تو وہ اس کو پورا کرے گا سکشن 34 یہاں پہ کچھ اپلیگیشنز ہیں کچھ ذمہ داری ہیں گارڈین آف پرپرٹی کی یعنی یہ گارڈین جس کو عدالت نے ڈیکلیر یا اپوائنٹ کیا ہے مینر بچے کی پرپرٹی کے لیے تو اس کی کچھ اپلیگیشنز ہیں جس کو ہم یہاں پہ بھی سٹڈی کرتے ہیں یہاں تک اس کو لازمی غور سے سمجھیں یہ سکشن 34 35 36 یہ بانڈ کے حوالے سے ہیں یہ مچالکے کو ڈیل کرتے ہیں اب یہاں پہ یہ جو کلاز اے ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ گارڈین جس کو عدالت نے اپوائنٹ کیا ہے ڈیکلیر کیا ہے کلیکٹر کو چھوڑ کے کلیکٹر کے علاوہ تو اب عدالت جو ہے اس گارڈین سے بانڈ بھی طلب کر سکتی ہیں مچال کا طلب کر سکتی ہیں شورٹیز کے ساتھ یا شورٹی کے بغیر کہ یہ گارڈین جو ہے یہ مینر بچے کی پروپرٹی سے کیا ریسیف کرتا ہے اپنے فائدہ کیلئے کچھ حاصل تو نہیں کر رہا یعنی ہو بھی سکتا ہے کہ آپ کو عدالت جو ہے ایک مینر بچے کی گارڈین گارڈین اپوائنٹ کرتا ہے اس کی پروپرٹی کے لیے اور اب کیا کرتے ہیں آپ کے اس مینر بچے کی پروپرٹی کو سیل وغیرہ کرتے ہیں اور آپ جو ہیں اس کی پروپرٹی سے کچھ اپنے لیے پیسے اپنے جیب میں ڈالتے ہیں وغیرہ وغیرہ ایسے کچھ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ سے عدالت جو ہے وہ بانڈ طلب کر سکتی ہیں کہ اگر آپ نے ایسا کچھ ریسیف کیا تو ہم آپ کی بانڈ کو ضبط کر لیں گے اب یہاں پہ بانڈ کو بھی سمجھیں بانڈ کیا ہے مچلکہ ہے یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے وہ کاغذ کا ٹکڑا اپنے آپ میں ایک مالیت رکھتا ہے اس کا میں ایک ایسیمپل آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے فرد ہوتے ہیں زمینوں کے آپ ایک زمین کے مالک ہیں آپ نے ریجسٹری کی ہوئی ہیں اپنے نام پہ آپ مالک ہیں اب وہ جو ریجسٹری ہے اس میں ہے کہ آپ کتنے زمین کے مالک ہیں اب وہ زمین کا اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ زمین کی کیا ریٹ چل رہا ہے اس زمین کا جب اندازہ لگائے کہ یہ لاکھ کروڑوں میں یہ زمین بن رہی ہے تو اب جب آپ یہ فرد جمع کرتے ہیں یہ بانڈ جمع کرتے ہیں تو یہ زمین آپ کی یہاں پہ عدالت کے پاس پڑی گئی کہ اگر آپ نے یہاں پہ کچھ وائیلیشن کی مینر بچے کی پروپرٹی سے کچھ اپنے لئے ریسیف کیا تو آپ کا یہ بانڈ جو ہے یہ ضبط ہو جائے گا آپ کی یہ پروپرٹی عدالت جو ہے وہ ضبط کر لیں گی کلاوس بی اف سو ریکوائر بائی دا کورٹ ڈیلیورد تو دا کورٹ کلاوس بی میں یہ بتایا گیا کہ عدالت جو ہے وہ گارڈین کو کہیں گی جب گارڈین کو اپوائنٹ یا ڈیکلیئر کر دیتی ہیں تو اس سے کہہ سکتی ہیں کہ آپ جو ہے ہر چھ مہینے میں مجھے ایک سٹیٹمنٹ جمع کریں گے اس مینر بچے کی پروپرٹی کے حوالے سے کہ اس سے کیا جو ہے کوئی پروپرٹ آتا ہے کوئی رینٹ آتا ہے یا کوئی بھی مویبل پروپرٹی مینر بچے کی بحاف پر آپ نے ریسیف کی ہے تو اس کے حوالے سے ہمیں سٹیٹمنٹ دیں گے اب یہ سکس مہینے کا ٹائم بھی گارڈین کو دیا جا سکتا ہے یا عدلت جو ہے جیسی ڈیکشنز دیتی ہیں تو اس کے حوالے سے گارڈین کو کہا جائے گے کہ آپ نے ہر چھ مہینے بعد ہمیں سٹیٹمنٹ جمع کرنی ہے کہ جو بھی آپ نے مینر بچے کی پروپرٹی سے کوئی بھی ریسیف کیا ہے یا مویبل پروپرٹی سے بھی ریسیف کیا ہے تو وہ آپ ہمیں بتائیں گے اس کے حوالے سے جو ہے وہ گارڈین کو اس کے علاوہ عدلت اس سے طلب کر سکتی ہے کہ کتنا بقیار رکھم اس نے اپنے مینر بچے کی جو اکاونٹ اس میں رکھنا ہے جو دیو ہے تو کلاوز ای میں یہاں پہ یہ بتایا گیا اب یہاں سے دیکھیں کہ مینر بچے کی جو پروپرٹی ہے اس پروپرٹی کا کوئی پورشن ہے پروپرٹی سے کوئی انکم آتا ہے تو جو انکم آتا ہے اس کے حوالے سے جو گارڈین ہے وہ عدلت کو اپلیکیشن دے سکتا ہے کہ مینر بچے کی مینٹیننس ایڈکیشن یا ایڈوانسمنٹ کے لیے اس کے فائدے کے لیے جو بھی کچھ ضرورت ہے تو اس انکم جو انکم آ رہی ہے پروپرٹی سے تو اس کے حوالے سے یہ عدلت کو اپلیکیشن دے گا کہ وہاں وہاں پہ مینر بچے کی پیسوں کی ضرورت ہے یا کوئی بھی ایسا پرسن جو کہ مینر پر ڈیپنڈنٹ ہے اس کے مینٹینس ایڈکیشن یا جو بھی اس کے فائدے کے لیے کام ہے اس کے لیے بھی پیسے چاہیے تو یہ گارڈین جو ہے یہ اپلیکیشن دے گا عدلت کو اس کے علاوہ کوئی سیلیبریشن کوئی سریمنی وغیرہ ہے جس میں وہ مینر بچے پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو جو بھی انکم آ رہی ہے مینر بچے کی پروپرٹی سے تو انکم میں سے جو اخراجات ہے اس کے حوالے سے یہ گارڈین اپلیکیشن دے گا کہ ہمیں اتنے پیسے چاہیے اس مینر بچے پر لگانے کے لیے تو عدلت دیکھیں گے اس کو پرمیشن گرانٹ کریں گے اور وہ پیسے جو بھی ہوں گے اس کو دے دیے جائیں گے سیکشن ترٹی فور اے اب سیکشن ترٹی فور کلاس سی جو ہم نے اوپر دیکھا اس میں ہم نے دیکھا کہ جو گارڈین ہے پروپرٹی کا تو وہ ایکزیبیٹ کر سکتا ہے یعنی مینر بچے کی پروپرٹی کے حوالے سے جو ایکزیبیٹ کر سکتا ہے تو وہ بھی ایکزیبیٹ کر سکتا ہے عدالت میں اب عدالت کیا کر سکتی ہے کہ دا کوٹ میں تو عدالت میں جب یہ ایکزیبیٹ ہو جائیں گے تو عدالت کیا کریں گے کہ کسی پرسن کو اپوائنٹ کریں گے تاکہ وہ ان اکاؤنٹ کا آڈٹ کریں حساب کتاب کریں تو یہ جو شخص جس کو اپوائنٹ کیا جائے گا آڈٹ کے لئے تو اس کے لئے کوئی ریمنیریشن کا بھی دیریکشنز کر سکتی ہیں کوئی ریمنیریشن کا مطلب کوئی معافضہ بھی دیے جا سکتا ہے یہ جو انکم آئی ہے سیکشن 35 سوٹ اگنسٹ گارڈین ویر ایڈمنیسٹریشن بانڈ واس ٹیکن اوپر ہم نے سیکشن 34 میں دیکھا کہ عدالت اگر جہاں پہ ضروری سمجھے تو جو گارڈین ہے اس سے بانڈ بھی طلب کر سکتی ہے اس سے مچلکہ بھی طلب کر سکتی ہے تو اب یہاں پہ سیکشن 35 میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو گارڈین ہے جس سے بانڈ لیا جا چکا ہے اس کے خلاف اگر کیس ہونا ہے تو کیا صورتحال ہوگا پروسیجر کیا ہوگا یعنی وہ گارڈین جس نے بانڈ دیا ہوا ہے اس کے خلاف کیس کرنا ہے اب یہاں پہ یہ ہے کہ جو گارڈین ہے جس کو عدالت نے اپونڈ یا ڈیکلیر کیا ہے عدالت نے اس سے بانڈ لیا ہوا ہے مچلکہ لیا ہوا ہے کہ اگر آپ مہندر بچے کی پروپرٹی سے کچھ بھی ریسیف کریں گے تو اس کے حوالے سے اس کے حساب کتاب کے حوالے سے ہمیں بانڈ دے دے اب یہاں تک کہتے ہیں کہ جو گارڈین ہے جس کو عدالت نے اپونڈ یا ڈیکلیر کیا ہے عدالت نے اس سے بانڈ بھی لیا ہوا ہے کہ اگر آپ کچھ بھی ریسیف کرتے ہیں مہندر بچے کی پروپرٹی سے تو ہمیں حساب کتاب دیں گے لیکن ایک دوسرا شخص آتا ہے اور وہ اس گارڈین کے خلاف اپلیکیشن دیتا ہے اور عدالت کو سیٹسفائے کرتا ہے اس بات سے کہ جو گارڈین ہے اس نے بانڈ کو برقرار نہیں رکھا یعنی اس نے جو بانڈ جمع کیا تھا اس پرپس کے لیے کہ میں جو ہے مہندر بچے کی پروپرٹی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاؤں گا اور جو بھی پیسے آئیں گے تو اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروں گا اب اس نے بانڈ کو یہاں پہ کیا کیا کہ عدالت یہ شخص آ گیا اپلیکیشن دیا اور عدالت کو سیٹسفائے کیا کہ اس گارڈین نے اس بانڈ کا خیال نہیں رکھا اس کو برقرار نہیں رکھا انڈ اپن سچ ٹرم جو بھی سچ کیروٹی ہے جو بھی ٹرم جو کنڈیشنز تھی تو اس کو پورا نہیں کیا اور یہاں پہ جو منی جورس نے ریسیوڈ کی تھی تو اس کو عدالت میں پی کرنا چاہیے جیسے بھی قدرت سمجھتی ہیں تو پھر یہاں پہ عدالت کیا کریں گے کہ جو گارڈین پہلے تھا جس سے بانڈ لیا گیا تھا عدالت اس سے بانڈ لے کہ کسی پرپر پرسن کو دیں گی کسی دوسرے پرسن جو کہ پروپر ہوگا جو بھی بہتر ہوگا مینر بچے کے اس کے حق میں تو یہ اس کو جو ہے یہاں پہ بانڈ جو ہے وہ دے دیا جائے گا اور پھر یہ شخص انٹیٹل ہے کہ یہ اپنے نام پہ جو ہے وہ جو گارڈین پہلے والا تھا اس کے خلاف کیس کریں اور جو بھی ریکاوری اس سے کرنی ہے تو وہ از ایٹرسٹی اس کو ریکاور کریں اس شخص سے اس گارڈین سے سیکشن ترٹی سیکس سوٹ اگنسٹ گارڈین ویر ایڈمنیسٹریشن بانڈ واس ناٹ ٹیکن اب اوپر ہم نے سیکشن ترٹی فائب جو سٹڈی کیا ہم نے دیکھا کہ وہ گارڈین جس نے بانڈ جو ہے وہ جمع کیا ہوا ہے اور یہاں پہ سیکشن ترٹی سیکس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ گارڈین جس سے عدالت نے بانڈ نہیں لیا اس کے خلاف کیس کرنا ہے تو کیا طریقے کار ہوگا یہاں تک اس کو سمجھیں کہ وہ گارڈین جس کو عدالت نے اپوائنٹ یا ڈیکلیئر کیا ہے لیکن عدالت نے اس سے بانڈ جو ہے وہ نہیں لیا مچھلکہ اسے نہیں لیا اب کیا ہے کہ اینی پرسن یعنی کوئی بھی شخص وہ عدالت سے پرمیشن لے گا ایز ای نیکسٹ فرینڈ نیکسٹ فرینڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس گارڈین کے بعد مینر بچہ جو ہے اس مینر بچہ کا قریبی کون ہے گارڈین جو اپوائنٹڈ ہے اس کے علاوہ کون قریبی ہے اس مینر بچے کا اس کو کہتے ہیں نیکسٹ فرینڈ تو کوئی بھی پرسن عدالت سے پرمیشن لے گا اور ایز ای نیکسٹ فرینڈ جو ہے وہ آئے گا جب تک یہ جو مینر ہے یہ یہ یہاں پہ اس کی مینرٹی جو ہے وہ کنٹینیو ہے اس کی مینرٹی کی کنٹینیونس کے دوران یہ نیکسٹ فرینڈ آئے گا عدالت سے پرمیشن لے گا اور یہاں پہ ایک کیس جو ہے انسٹیٹیوٹ کرے گا اس گارڈین کے اگینسٹ وہ گارڈین جس سے عدالت نے مچلکہ نہیں لیا اب اوپر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ مچلکہ کیوں لیا جائے گا کہ یہ گارڈین جو ہے اس مینر بچے کی پروپورٹی سے کیا ریسیف کرے گا اس کا حساب کتاب دینا ہوگا لیکن اس سے یہاں پہ مچلکہ نہیں لیا اور اگر اس گارڈین کی ڈیت ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے ریپرزنٹیٹیو کے خلاف یہ کیس لائے جائے گا فر اکاؤنٹ فر اکاؤنٹ آف وٹ تگارڈین ہیسیوڈ ان رسپیکٹ اف دو پروپورٹی اف دوارڈ اور یہ کیس اس لیے لائے جائے گا کہ جو گارڈین تھا یا ہے اس مہنے بچے کی پروپورٹی کا اس نے کیا ریسیف کیا ہے اس مہنے بچے کی پروپورٹی سے اور پھر جو ہے یہ جو سوٹ دائر کیا جائے گا اس میں ریکاور کیا جائے گا تو یہ جو پرسن آئے گا وٹ کا ریسیف ہوگا اور یہ ریکاور کرے گا اس گارڈین سے یا اس کے ریپرزنٹیٹیو سے وہ پیسے جو اس گارڈین نے جو ریسیف کیا تھے سچ اماؤنٹ اس میری فاؤنڈ تو اس سیکشن میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ گارڈین جس کو عدالت نے دیکلئر کیا ہے اور عدالت نے اس سے بانڈ نہیں لیا تو اب اس گارڈین نے اپنے فائدے کے لیے یعنی اس مائنر بچے کی پروپرٹی سے کچھ پیسے اپنے جہب میں ڈالے ہیں اپنے لیے کچھ ریسیف کیا ہے تو اب جو کوئی اینی پرسن جو کہ نیکسٹ فرنڈ ہے مائنر کا تو وہ آئے گا اور اس گارڈین کے اگنسٹ جو ہے وہ کیس دائر کرے گا اگر گارڈین فوت ہو چکا ہے تو اس کے ریپریزنٹیٹیو کے خلاف یہ سوٹ لائے جائے گا اور جو کچھ بھی اس گارڈین نے ریسیف کیا ہے یا ریسیف کیا تھا تو اس گارڈین سے ریکاور کیا جائے گا یا اس کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہوں گے ان سے ریکاور کیا جائے گا سیکشن 37 جنرل لیابیلٹی آف گارڈین ایز ٹرسٹی یہاں پہ گارڈین کی بات ایز ٹرسٹی جو ہے کچھ جنرل لیابیلٹی بھی ہیں سیکشن 37 اگر ہم سٹیڈی کریں تو یہ کہتا ہے کہ سیکشن 35 اور 36 کی بات کرتا ہے سیکشن 35 میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ کوئی بھی پروپر پرسن جو ہے وہ کیس دائر کر سکتا ہے گارڈین کے اگینسٹ اور سیکشن 36 میں ہم نے پیچھے دیکھا کہ اس میں بتایا گیا کہ کوئی بھی ایز ای نیکسٹ پرنڈ یعنی اینی پرسن جو ہے وہ گارڈین کے خلاف کیس کر سکتا ہے تو اب سیکشن 37 یہ کہتا ہے کہ وہ پروپر پرسن اور جو اینی پرسن ہے سیکشن 35 اور 36 میں ان کے علاوہ بھی اگر کوئی بینیفیشری ہے یا بینیفیشری کا کوئی ریپریزنٹیٹیو ہے وہ اس گارڈین کے خلاف جو ہے وہ کیس دائر کر سکتا ہے جو کہ ان پیچھلے جو دو سیکشن سے اس میں اگر ایکسپریس لی نہیں بتایا گیا تو ان کے علاوہ بھی کوئی بینیفیشری ہے جو کہ مینر بچے کی فائدہ کیلئے سوچ رہا ہے تو وہ بھی آکے کیس کر سکتا ہے تو اس دوبارہ سے اگر ہم سیکشن 37 کو دیکھیں کہ کہتا ہے کہ جو جو باتیں ہم نے دیکھی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وارڈ کو یا اس کے ریپریزنٹیٹیو کو ڈپرائیف کیا جائے اس بات سے کہ وہ جو گارڈین ہے اس کے خلاف جو ریمیڈی کلیم کرنی ہے یا اس گارڈین کا جو ریپریزنٹیٹیو اس کے خلاف جو ریمیڈی کلیم کرنی ہے تو اس کو کیس کرنے سے یہاں پہ ڈپرائیف نہیں کیا جائے گا ان کو روکا نہیں جائے گا اور ان کے علاوہ اگر کوئی اور پرسن ہے یعنی کہ اینی بینیفیشری ہے جو کہ ایکسپریس لی اگر پیچھلے دو سیکشن میں نہیں بتایا گیا تو وہ یا اس کا کوئی ریپریزنٹیٹیو بھی آ کے اگر کوئی کیس کرنا چاہتا ہے گارڈین کے خلاف یا ٹرسٹی کے خلاف تو ان کو نہیں روکا جائے گا یعنی سمپل سی بات یہاں پہ سیکشن ترٹی سیون میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی بھی پرسن جو کہ مینر بچے کی فیور میں ہے اس کے فائدے کیلئے سوچ رہا ہے اور جو گارڈین ہے یا اس کا گارڈین کا ریپریزنٹیٹیو ہے اگر فائدہ اٹھا رہا ہے مینر بچے سے یا اس کی پروپرٹی سے تو جو اچھی نیت سے سوچ رہا ہے مینر بچے کے لئے وہ آ سکتا ہے اور اس کی یہ جنرل لیابیلٹی ہے کہ وہ کیس کر سکتا ہے تو امید کرتا ہوں ویورز آپ کے لئے آج کے لیکچر انتہائی انفارمیٹر رہا ہوگا اور اس کے فردر جو سیکشنز ہیں وہ نیکس لیکچر میں سٹڈی کریں گے تینکیو سو مچ